موسیقی اس سے پہلے کہ ہم white balance کے بارے میں بات کریں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ cool, neutral اور warm کیا ہوتا ہے اگر کسی تصویر میں bluish tone ہے وہ نیلے رنگ کی دکھ رہی ہے تو اسے cool کہتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی تصویر میں red یا orange طرح کے tones دکھ رہے ہیں تو ہم اسے warm کہتے ہیں اگر کسی تصویر ایسی ہے جس میں کوئی tones نہیں ہیں اور سارے رنگ بلکل ویسے ہی دکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہیں تو اس تصویر کو neutral کہا جاتا ہے تو یہ ایک cool تصویر ہے کیونکہ اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ رنگ تھوڑے bluish ہیں اور اس پہ ایک blue tone آ رہی ہے اور یہ تصویر اسے warm کہیں گے کیونکہ اس میں ہم کو reddish tones تھوڑے سے orange کی طرف کی tones دکھائی دے رہی ہیں اور یہ تصویر یہ neutral ہے کیونکہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی tone نہیں ہے اور سارے رنگ اسی طرح دکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہونے چاہیے تو اس سے پہلے کہ ہم white balance کے بارے میں بات کریں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان تین طرح کے tones میں کیا فرق ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ warm اور cool tones ہماری تصویروں میں آ کیسے جاتے ہیں اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ آس پاس کئی طرح کی light ہیں دن کی روشنی یا اجالہ بھی دن کے الگ الگ وقت پہ الگ رنگ کا ہو جاتا ہے اور انہی بدلتے رنگوں کا اثر ہماری تصویروں پہ بھی پڑتا ہے اور وہ کبھی warm اور کبھی cool ہو جاتی ہیں کیونکہ کامرے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ ان تصویروں کو neutral کیسے بنائے اس وقت میں پوری color theory کی detail میں نہیں جاؤں گا مگر آپ کو صرف اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کامرے میں color temperature setting لگ بھگ دھائی ہزار kelvin سے لے کر دس ہزار kelvin تک ہوتی ہے kelvin وہ unit ہے جس سے color temperature نہ پا جاتا ہے photography کے نظریے سے آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا color temperature کم ہوگا اتنی آپ کی photos blue یا cold ہوں گی اور جتنا color temperature زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی تصویریں warm ہوتی جائیں گی جو light بلکل سفید یعنی pure white ہوتی ہے وہ ڈھائی ہزار kelvin اور دس ہزار kelvin کے بیچ میں پڑتی ہے یعنی پانچ ہزار چھے سو kelvin پر ایسا مانا جاتا ہے کہ pure daylight یعنی 12 بجے کی دن کی روشنی 5 ہزار چھے سو kelvin کی ہوتی ہے اسی لیے اسے daylight temperature بھی کہتے ہیں تو اگر photography کے terms میں دیکھیں تو white balance ایک آگ کی طرح ہے جتنا ہم temperature بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہماری photographs warm ہوتی جاتی ہیں orange ہوتی جاتی ہیں اور ان کا color red کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور جتنا ہی ہم color temperature کم کرتے ہیں اتنی ہی cool ہوتی جاتی ہیں تھنڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کا color blue یا نیلے کی طرف ہوتا جاتا ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک bulb ہے جو ایک warm light دیتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا سبجیک بھی تھوڑا ییلوش دکھ رہا ہے اب مجھے معلوم ہے کہ color temperature کم کرنے سے میری تصویر cool ہو جائے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ bulb کا temperature 2700 kelvin کے آس پاس ہوتا ہے تو جیسے ہی میں اپنے camera کی white balance setting manually 2700 کرتا ہو light اکدم سفید ہو جاتی ہے اور میرا سبجیک بھی بلکل سفید اور neutral ہو جاتا ہے ایک domestic bulb کا color temperature 2700 kelvin ہے یہ میں نے کئی بار experiment کر کے پتا کیا آج کل کئی الگ الگ طرح کے bulb ملتے ہیں اور ان کے color temperature بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں آج کل کے camera میں auto white balance بہت اچھا ہوتا ہے اور 90% of the time یہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تصویروں کا mood کچھ الگ کریں تو manually white balance set کرنا بہت ضروری ہے تو یہ کیسے کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویسے تو ہر camera میں یہ سہولیت ہوتی ہے کہ آپ جس طرح کی light کے نیچے shoot کر رہے ہیں ویسے ہی اپنی setting کر لیجے اور آپ کی photographs لگ بھگ neutral آئیں گی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترہ ترہ کی settings یاد رکھنی پڑیں گی کہ bulb کے نیچے کیا ریڈنگ ہوتی ہے tube light کے نیچے کیا ریڈنگ ہوتی ہے sunny shade cloudy flash اور یہ سب تھوڑا confusing ہوتا ہے اور ہر camera میں تھوڑا بہت الگ بھی ہو سکتا ہے اس لیے صحیح white balance کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے custom یا preset white balance کرنا preset یا custom white balance کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ camera کو خود بتاتے ہیں کہ یہ white ہے یہ سفید رنگ ہے اور camera باقی رنگوں کو اپنے آپ accordingly adjust کر لیتا ہے لگ بھگ سب cameras پہ preset یا custom white balance set کرنے کا ایک بھارے میں ڈیٹیل جانکاری چاہیے کی اس پہ custom white balance کیسے کرتے ہیں تو اس کے link نیچے description میں دیئے گئے ہیں custom white balance set کرنے کے کچھ advanced طریقے بھی ہوتے ہیں کچھ advanced gear اور technique بھی ہوتی ہے جیسے color checker یا expo disc ایک پو disc ایک grey color کی specialized disc ہوتی ہے جسے ہم اپنے lens کے اوپر لگاتے ہیں اور photo لیتے ہیں جسے ہمارا camera white balance کر لیتا ہے لیکن اس سب کے بارے میں ہم بعد میں discuss کریں گے اگر آپ raw پہ تصویرے کھیچتے ہیں تو اسے آپ Adobe Lightroom یا Photoshop جیسے پروگرام میں لے جا آپ اپنی تصویروں کو ایک ایسا رنگ دے سکتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا جیسے یہ تصویر جو ایسی لگ رہی ہے کہ اسے چاندنی رات میں کھیچا گیا ہے دراصل یہ ایسی تھی تو اگر دیکھا جائے تو Color Temperature یا White Balance ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنی تصویروں پہ اور Creative Control پاس سکتے ہیں اگر photographically ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے مانا جائے تو White Balance میں کوئی صحیح یا غلط نہیں ہے White Balance کو استعمال کیا جاتا ہے ایک mood create کرنے کے لئے تو یہ ایک تصویر ہے جو میں شام کے وقت لی اور کیونکہ سبجیک پہ Light Street Light سے پڑھ رہی ہے تو یہ کافی warm ہے اور کیمرہ میں 2500 Calvin کرنے کے بعد بھی اس کے Colors Neutral نہیں ہو پائے تو میں Lightroom میں جا کے White Balance 2000 کر دیا Photoshop یا Lightroom میں آپ Color Temperature 2000 تک لے جا سکتے ہیں اور ایسا کرتے ہی جو ان کے اوپر سے warm tone تھی وہ ہٹ گئی ان کی کمیز بلکل سفید ہو گئی اور آسمان اور زیادہ نیلا ہو گیا تھوڑے سے adjustments کرنے کے بعد یہ تصویر کافی اچھی بن تصویر لیکن جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسے ہوں جن کو پہلی والی warm تصویر پسند آئے گی اور کچھ ایسے ہوں جن کو یہ neutral tone والی تصویر پسند آئے گی اور اس میں کوئی صحیح یا غلط نہیں ہے یہ آپ کی personal choice پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ white balance میں ایسے تو کوئی صحیح یا غلط ہوتا نہیں ہے لیکن اگر photograph میں کوئی انسان ہے یا کسی کی ہم portrait لی ہے تو اس کی skin tone کو ہم ایک پیمانہ مان سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کی white balance ہمارا زیادہ warm نہ ہو اور زیادہ cool نہ ہو تو یہ تھا white balance اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے metering modes کی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے camera پر سب سے ضروری button کون سا ہے ہمارے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے اور ہماری ویب سائٹ gmax studios dot com پر ضرور آئیے نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے twitter facebook instagram اور google plus ڈیز دیے گئے ہیں ہمیں add ضرور کیجے اور follow ضرور کیجے اگلے اپسیو تک بابا موسیقی